اکبال کہن رہے ہم سے پہلے عجب تھا تیرے جہاں کا منزل کہن رہے ہم سے پہلے عجب تھا تیرے جہاں کا منزل کہیں معبود تھے پتھر تو کہیں مسجود شجر تجھ کو معلوم ہے کوئی لیتا تھا نام تیرا تجھ کو معلوم ہے کوئی لیتا تھا نام تیرا قوت بازوئے محمد نے کیا کام تیرا تھے یہی بستے سلزوتی بھی دورانی بھی آہل کی چین میں تھے ایران میں ساسانی بھی اسی دنیا میں بستے تھے یہودی بھی نشرانی بھی بس تیرے نام پہ دلوار اٹھائی کس نے آئے آئے بھائی اقبال تیری طربت و قربان جا وہاں اس نام تا سارا نقصہ اقبال ہے اس نظم اندر بیان کیتا اقبال کہند ہے بس تیرے نام پہ دلوار اٹھائی کس نے بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے تھے ہم ہی تیرے مہر کا آراؤں میں خشکیوں میں لڑے تو کبھی دریاؤں میں خشکیوں میں لڑے تو کبھی دریاؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں کھول تاریخ ہے اسلام خدا دی عزتی قسم ہے میری آقا دے غلام چل دے چل دے تو افریقہ دیا جنگلاتے پہنچے لوگ کہلے کہ حضرت اکینا جایا جے پوچھیا کیوں نہیں جانا اگلے درندے بڑے خطرناک نے آج تک سڑیاں زدگیاں گزر گئی آنے یڑا ایک ورہ جانتا واپس نہیں آنے اوہ دا جاؤ 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 اوہ دا نامن شان خطب ہو جان گا ہے اس چنگلتے آج تک گیا کوئی واپس نہیں آیا اے بھلندو بھالا دور دور تک آج تک اس چنگلتے پتہ نہیں کتنا ہے کتنا خطرناک ہے میرے دوت تو حضرت ابو بیدہ جرا آپ مسکران کے فرما دلو تسی سنو جان دے نہیں ایسی کونہ کہنا کبھی افریق آ کے تپتے ہوئے سہرانوں میں کہنا آپ نے فرمایا تسی سنو جان دے نہیں آپ ایک پہاڑ دے تیلیتے چڑھ گئے اوہ مسلمانہ سنی دارا آپ پہاڑ دے تیلیتے چڑھ گئے تیلیتے چڑھ گئے فرمایا اے جنگلتے شیرو جنگلتے درندیو اے جنگلتے بیشی جنو رسول محمد مصطفیٰ دنو کو راگے نے کل شام تک پیڑ کو لٹائے میں شام تو پہلے پہلے اے جنگلتا ہی سا خالی کر دے وہ اسی یہ دیچھونی بنانا چلے تائت ایک بار کے لاتے ہم ہی تیرے معرکہ آ راؤں میں خوشکیوں میں لڑے تو کبھی دریاؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں دی آزانے یورپ کلی ساموں میں دی آزانے یورپ کلی ساموں میں ایک پاسے سٹھ ہزار تلشکر حضرت ابو بیدہ جران خالدن ورید پوچھے کتنے بندے چاہیے دینے نہ آتے کہا لے گا جی کلی کا فرما دینا ہاں ہاں میں دکھانا میں دکھانا کھولو تغریق تاریخ تبری کھولو پہ اپنا تاریخ ابن کسیر البیدائیہ ونہایہ کھولو میرے دو تو علامہ فتوح الشام تے اندر علامہ باقی دی کتاب کھولو خدا دی عزتی قسمیں پوچھیا کتنے بندے چاہیے دینے سٹھ ہزار بندہ کے لئے کتنے بندے لے جاؤ گے کہہ لے گا جی کلی کافی ہی ہیں کلی کافی ہی ہیں کہہ لے گا یار بڑی عجیب کر لے اندھ کر کہ تھوڑے بندے زیادہ کر لگو کہہ لے گے اندھ کرو پھر بارہ بندے کر لگو بارہ کر لگو آپ نے کہا بارہ نہیں تری لے جاؤ گے سٹھ ہزار ایک بندے باتے دوزار بندہ یار کی معاملہ سی یار یار حیران ہے اے اندھا تھی تیرا کلمہ اورسی اورنہ دہا تھی ساڑھا کلمہ اورسی قرآن اورسی نمازہ اورسی اورنوازہ پڑھنے ساتھ ساتھ نمازہ یا ہورنوازہ این نمازہ پڑھنے سانو نمازہ تکیسی تکیسی ساتھ نمازہ لنے کے ساتھ نمازہ لنے کے